اسلام علیکم ویورز میں حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ایتر ولوگ جس طریقے سے پلاس ٹیم لوگ نے ایک بجٹ موٹسائیکل کی ویڈیو ڈالی تھی جو آپ لوگ نے بہت زیادہ پسند کی تھی تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ جو 1.5 ملین سے لے کے 2.5 ملین کی کیٹیگریز کے اندر موٹسائیکلز آتے وہ آپ لوگ کو دکھائے جائیں اور کوشش یہ کی جائے کہ اوریجنل موٹسائیکلز دکھائے جائیں اب اکثر لوگ کروزر موٹسائیکل پسند کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے بہت زیادہ ایکسپینسی لیکن یہ کچھ تھوڑے پرانے موڈلز کے موٹسائیکلز آپ کو بجٹ ریٹ کے اندر اور بجٹ پرائس کے اندر مل رہے ہوتے تو میں نے کہا کہ ایک موٹسائیکل میں پاس کچھ کام کے لیے آیا وہ تھا شوٹے موٹس کے جنرل ٹیوننگ کے کام کی ہم لوگوں نے اور اس کو ریڈی کرنے کے بعد میں نے یہ ہوتی ہے اوریجنل موٹسائیکلز کی طرف آپ لوگوں کو جانے کا اس لئے سجسٹ کرتا ہوں میں کہ زیادہ تر اوریجنل موٹسائیکلز کے پارٹس کے اولیبلیٹی بہت زیادہ آسان ہوتی ہے بنسبت چائنہ ریپلی کا موٹسائیکلز کے یہ پہلی چیز کہ یہ بہت زیادہ یوچ اور مسکلر لک کے موٹسائیکلز ہوتے ہیں اور جو چائنیز موٹسائیکلز ہوتے ہیں جب اس کے برابر میں آپ ان کو کھڑا کریں گے تو آپ کو بلکل ہی عجیب لگیں گے اب دانیل ذرا قریب لے گا آئے گا کچھ ہم نے اس کے اندرہ کام کیا جیسے جنرل ٹیوننگ کے کام کی ہے اور باقی اس کے کلچ کیبلز وغیرہ کا کام کی ہے اور یہ میں آپ کو اس کا ڈسپلی دکھا دے دوں یہ اس کا ڈسپلی ہے ٹھیک ہے یہ نیوٹل کی لائٹ آ رہی ہے یہ پیٹرول ہے اور یہ ساری چھوٹی موٹسائیکلز بہت کم الیکٹرونکس ہوتے ہیں ان موٹسائیکلز کے اندر اور زیادہ پرابلم بھی نہیں کر رہی ہوتی ہیں موٹسائیکلز چلانے کے اندر بہت زیادہ کنونینٹ ہوتی ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو سوزوکی کے موٹسائیکلز ہوتے ہیں سوزوکی میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ سوزوکی انٹرودر پندرہ سوئے ان موٹسائیکلز کے اندر ایک چیز کا بہت آسانی ہوتی کہ ملٹیپل انٹرچینج پارٹ ہوتے ہیں اس کے کافی موٹسائیکلز سے ان کے پارٹ جو انٹرچینج جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پارٹس کے ویلیبلیٹی کا کوئی ایشو نہیں آ رہا ہوتا تو ان شوٹ بہت اچھا موٹسائیکل ہے اور اگر آپ کا بجٹ 1.5 ملین سے لے کے depend on condition 2.5 ملین تک ہے تو ان موٹسائیکلز کی طرف جائے بنیز بچ چینیز موٹسائیکل کے ابھی آپ کو اس کے میں رائٹ کے اوپا بھی لے کے چلوں گا آپ کو اس سے بھی اندازہ ہوگا اس کا میں ساؤنڈ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں دانیل زرہ قریب لے کر آئیے گا ہمیں ساؤنڈ سناتا ہوں حالانکہ یہ ٹھیک تھاک موٹسائیکل پرانا ہے اپروکسیمیٹلی دس پنرہ سال اٹھارہ سال پرانا موٹسائیکل ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ لوگ اس کا فاؤنڈ وغیرہ سن سکتا ہوں گے بہت ہی ڈیسٹ ساؤنڈ کوئی آواز نہیں ہے اب آپ کو جو اہم چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ اس کے کروم دیکھیں آپ کے اس طریقے کی کروم چیزیں جو بھی کروم کا آئیٹم اس کے پر لگا ہوا ہے اس کا کروم اورجنل موٹسائیکل کا خراب نہیں ہو رہا ہوتا وجہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھی کالیٹی کا کروم ہوتا ہے بر اس وقت چائنیز موٹسائیکل میں یہ ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہے جو ہم لوگ چائنیز موٹسائیکل لے رہے ہوتے اور ان کو چلا رہے ہوتے ہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں بہت جلدی ان کا کروم اگرہ خراب ہو جاتا ہے ان موٹسائیکل میں یہ ایک آپ کو فیسلیٹیز رہتی ہے اب میں چھوٹی چیز دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہا ہوں گے اس کا ریزر وائیس تو ریزر وائیس اس کا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کسی بھی موٹسائیکل کا مطلب آنے والے تقریبا آج تک آنے والے موٹسائیکل کے اندر یہ چیز مل جاتی ہے اسی طریقے سے اوپر والے میں آپ کو دکھا دوں اس کے لیورز دکھا دوں ڈیفرین موٹسائیکل سے یہ انٹرچینج ہو جاتے تو پارٹس کا ایشو ان موٹسائیکل کے اندر نہیں ہو رہا ہوتا اب یہ اتنا بڑا موٹسائیکل آپ اگر کروزنگ کرنے کے لیے نکل لیں کروزر آپ کو چاہیے تو میری نظر میں تو بجٹ سیریز کے اندر بہترین ترین موٹسائیکل ہے اور بلکل اس کو اگر آپ کو اگر آپ کو کوئی نہ کوئی سجیسٹ اچھا بائک کریں گے ایسے موٹسائیکل ابھی میرے پاس سیل کے اندر تقریباً تین موٹسائیکل آئے میں جو ڈیفرینٹ کیٹیگریز کے 800 سے لے کے 1800 تک کیٹیگری میں 1500 ہے ایک 800 کیٹیگری موٹسائیکل ہے اور اسی کے اندر لیٹس موڈل کے اندر ہے 2014-15 کے اندر وہ M109 جس کو بولتے ہیں یعنی کہ انٹر اٹھارہ سو تو خیر مزید ڈیٹیلز ویڈیو آپ کو بنا موٹسائیکل چلنے میں بہت سمود ہے کوئی بندہ ہے بول نہیں سکتا کہ اتنا پرانا موٹسائیکل ہے اور باقی اس کی منورنگ وغیرہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اس موٹسائیکل میں مجھے ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ اس کے اندر آفٹر مارکٹ اس کے میررز لگے میں جس کی ایسے مجھے پروپر دکھ نہیں پا رہا سائٹوں کے اندر کے پیسے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے تو یہ بھی ایک مشہورہ دیتا چلوں آپ لوگوں کے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ آفٹر مارکٹ پارٹس کے استعمال جو ہے وہ کریں تو کوالیٹی پارٹس ہو کیونکہ مارکٹ میں اس وقت جو ہے تھرڈ کلاس کسیم کے پارٹس جو ہے بہت زیادہ ویلے پال ہیں وہ لوگ وہ جو استعمال کر رہے ہوتے جن کی ایسے ان کو فیزیبلیٹی کی بھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ابھی لاسٹ تیب میں نے سوزو کی ہائے بوسا دودہ انیس موڈل جو میرے پاس تھا وہ کسی کلائنٹ کو میں نے سیل آؤٹ کیا تو انہوں نے اس کے اندر کافی آفٹر مارکٹ پارٹ ڈالا ہے یقین نہیں کریں کہ آپ لوگ ان کے اندر لیور ایسے ڈالیں انہوں نے کہ وہ اب موٹر سائیکل چلائیں نہیں جاتا ایسے لگتا ہے کہ وہ ہاتھ کار دے گا تو کوشش کیا کریں کہ ایسا پروڈکٹ استعمال کریں جس سے آپ کو بھی سہولتوں چلانے میں اور آفٹر مارکٹ پارٹ کا مقصد سے بھی ہی ہوتا ہے کہ سہولت تو آپ لوگوں کو نہ کہ اس کی ایسے آپ کو پریشانی ہو ماشاءاللہ بہت اسمود بھائی کے اور مزہ آرہا ہے اس کو چلانے میں کروز کرنے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ روز پریزنس ایسی ہے موٹر سائیکل کی کہ ہراتا بندہ دیکھتا ہے موٹر سائیکل کو لیکن لوگ آپ لوگوں کو پتا ہے بہت زیادہ مسکلہ ریس کا بیسی کے لیے موٹر سائیکل بنے ہی کروزنگ کے لیے اور بہت انجوائے کراتے ہیں جب آپ اس کے لیے کروز کر رہے ہوتے ہیں ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ مشکل ہوگا اس کو چلانا لیکن بہت زیادہ سمود چلتے ہیں اور بہت زیادہ مزہ آتا ہے ان کو کروز کرنے کے اندر اب تھوڑی سا ایکسلیریشن دے کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کا پاور یہ لگے ماشاءاللہ بائک میں پاور بھی بہت ہے ماشاءاللہ بائک میں پاور بھی بہت ہے پانچ کلومیٹر رائٹ کرنے کے بعد مجھے موٹ سائیکل کے اندر بہت زیادہ مزہ آنے لگا تھا تو میں نے سوچنا کہ تھوڑا سا اور زیادہ میں اس کو چلا کے دیکھو اور ماشاءاللہ انجوائے کرنوں میں اس کی رائٹ کو اور اب یہ ہے کہ ہم لوگ آگے آلہ یو کٹ لیں گے اور یو کٹ لینے کے بعد ریٹن جو ہے اپنے گھر کی طرف روان آنگے اور موسم تھنڈا ہے سرجیاں شروع ہو چکی ہیں تو کروز کرنے کا کیونکہ سپر وائٹ تے ہر مطلب بار سائیکل کا اپنا مزہ ہے سپر وائٹ تے ایک اپنا مزہ ہے اسپور وائٹ تے اپنا کروزر کا اپنا مزہ ہے ہر کیٹے کری کے ایڈوینچر کا اپنا مزہ ہے لیکن میں پرسنلی طور کے با کروزر کو بڑا پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں میں بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتا ہوں اور سپر وائٹ کے اندر ایک بہت بڑا ایسیو یہ بھی ہے کہ آپ کو ہائی آرپیم پہ رکھنا پڑتا ہے سپیڈ میں چلانا پڑتا ہے کروزر کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے آپ کروزنگ کرنے ہیں ستر اسی انہبے کے اوپر کرتے رہے ہیں آپ کا بائٹ کا نام سے ٹھنڈا چلتا رہے گا بیسکلی یہ موٹسائیکل بنایا ہی اسی طریقے سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ ان کے اوپر کروزنگ کی جا سکے اور کمپرڈے پال ہوں آپ یقین نہیں کریں گے ابھی تقریباً دس سے بارہ کلومیٹر جو میں نے دیکھا ہے تو بائٹ چل چکا ہے اور مجھے بلکل ایسا فیل نہیں ہو رہا اسے لگ رہا ہے کہ میں نے بس ابھی موٹسائیکل نکالا اور میں نے چلانا شروع کر دیا موٹسائیکل کے اندر اپنیم پاور ہے موٹسائیکل کے اندر بس یہ جو پانی تھوڑا بہت آئیت ہے روڈوں پر اس سے تھوڑا سا مجھے مسئلہ ہوتا ہے اچھا نہیں لگتا کہ روڈ کے وہ بائیک کے اوپر بھی آیا میروں پر بھی باقی انشاءاللہ تعالی ریو آپ کو پسند آیا ہوگا موٹسائیکل آپ نے ڈیٹیل میں دیکھی ہوگی بہت اچھا موٹسائیکل ہے اور رائٹ کا ایکسپیننس لینے کے بات مجھے پتہ ہے کہ کافی لوگوں کو پسند آئی ہوگی یہ موٹسائیکل ہے تو بلکل جو بھائی ہمارے کروڈرز کے اندر کو پسند کرتے وہ کوشش کریں اس طرف جو آئیں وہ ان موٹسائیکل کی طرف آئیں اور میرا ایک ہی سیشن پوری ویڈیو میں کم سے کم یہ بات میں پانچویں سے چھٹی مرتبہ بول لاؤں گا کہ چینیز موٹسائیکل کی طرف آپ نے نہیں جانا ہے چینیز ریپلی کا کروڈرز جو ہارلیٹ ایویٹسن کے کروڈرز جو آ رہے ہیں اس وقت کوپی کروڈرز پوریجنل کی بات نہیں کھٹا وہ اتنے ناکس ہیں کہ ان کے اندر لینے کے بعد روز آنا کا کوئی نہ کوئی کام ہے آپ چلائیں گے موٹسائیکل کو گراج میں زیادہ کھڑے رہیں گے تو کوشش کریں ان چیزوں سے آوائٹ کریں آپ یقین نہیں کریں کہ میرے پاس ایک کروڈر آیا چینہ کا جونگ شین کمپری تھی اس کا ایکسی لیٹر وائر ہم لوگ دوننے کے لئے گئے ہم لوگ کو ایکسی لیٹر وائر کہیں نہیں ملا ایکسی لیٹر وائر ڈال کے دیا ہم نے پتہ لگا جی اس کے اندر کلچ کا پروبلم آگیا کلچ وائر ٹوڑ گیا اتنے ناکس تھے حالانکہ موٹسائیکل میرے کیا سے ساتھ اٹھ سو کلومیٹر چلا بہتا ٹوٹل تو خیر جب اس کا کلچ وائر لینے کے لئے اس کا جو ہے وہ وائر بنوایا ہے اور آفٹر مارکٹ وائر بنا کے لگوا ہے لیکن وہی والی بات میں کہوں گا اوئی ام پارٹس اوئی ام ہوتا ہے اس کی ریلائیبلیٹی ہوتی ہے اور جو اوئی ام چیز نہیں ہوتی جس کو بوڈیفائی کیا جاتا ہے اس کی لائب برزمت اوئی ام کے بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں موٹسائیکلز کی طرف جائیں اچھے میکینکس کی طرف جائیں یہ سارے کام کریں تاکہ آپ لوگ کی بائیک بھی مینٹین رہیں اور میں اس سپورٹس کے شوقوں میں چاہتا ہوں کہ بڑھے زیادہ سے زیادہ بڑھے کیونکہ بندہ جب اس طریقے کے موٹسائیکلز دیتا ہے اور اس کو صحیح میکینکس نہیں ملنے ہوتے اور وہ ڈیسارٹ ہو کے یہ فیلڈ چھوڑ دیتا ہے تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے اور میری کوشش ہوتی کہ جس کے ساتھ جتنی سپورٹ ہو سکے ہم لوگ کریں ہمارے گراج پہ لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ جو بہتر سجیشن ہوتے وہ دیتے ہیں ان کو تو خیر اب ہم گھر کی طرف پہنچ چکے اور بائیک کو اب یہ ہے کہ میں گراج میں کھڑا کروں گا اور کھڑا کر کے پھر یہ کہ انشاءاللہ میں گراج ہی طرف نکلوں گا تو خیر ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کے اندر نیکس ویڈیو ملاقات ہوتی ہے آپ لوگ سے جب تک کیلئے مجھے اور دانیال کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ